بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیرم اور فین کا کمبینیشن ہے سے بنا ہے پیرم کا مطلب ہے لیٹل اور فین کا مطلب ہے فینیٹی ریاکٹیوٹی اس طرح سے کہے پیرافینزار دوز کمپاؤنڈ بچ ہے لیٹل کیمکل ریاکٹیوٹی کیوں کیونکہ جائے اس میں سگمہ بانڈ ہوتے ہیں سگمہ بہت ہی مضبوط بانڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کی کیمکل ریاکٹیوٹی کام ہے تو لکینز کے اور سیچوریٹر ہائیڈو کاربن سیچوریٹر ہائیڈو کاربن دار دوز کھائیڈو کاربن انویچ ال فور بلنسی اف فلی اف فلی سیچفائید تھرو سگمہ بانڈ سنگل کورنڈ بانڈ درکارڈ کے سیچوریٹر ہائیڈو کاربن جنرل فارمولا جو ہے اس کا جو ہے سی این ایچ ڈو این پلس ٹو ہے این اس میں تعداد ہے اس کی دادار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آن ورڈ ہو سکتی ہے ٹو ایکس ٹو یہ حصہ اس کا فارمولے کا این پھر وہی جو این کی مقدار یہاں تھی وہ فیڈ کرنی ہے اور اس میں دو ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے کہہ آپ اگر کہہ یہاں ایک رکھتے ہیں تو سی بان ایکس ٹو مرٹیپلائیڈ بائی بان پلس ٹو چاروں کا سی ایچ فور بن گیا اور میتھین کہلاتا ہے اس طرح سے آپ ہر فارمولا اسی سے کہہ ڈرائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہہ یہ جو فارمولا جنر فارمولا سی این ایس ٹو این پلس ٹو یہ سمپلیس سلکین وہ میتھین ہے میتھین کا مالیکل جائے یہ چونکہ میتھین میں کاربن جائے چار ایٹموں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ دیکھیں کاربن جائے یہ چار ایٹموں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس لئے کہہ یہ یہ کہہ ہے ایس پی کے ایٹھری ہائیوڑی ڈائز ہے دیکھ لیکنیں کاربن ایک دو تین چار چار ایٹموں ملا ہوا ہے ایس پی ساتھری ہائیوڑی ڈائزہ ہے تو جہاں ایس پی ساتھری ہائیبڈیڈائزیشن ہوتی ہے وہاں کا تو intrigado کے نائن پوائنٹ جائے پایوBefore کاanza بنتہ ہے تیس طرح سے اس پہ ہائیڈن کاربن ہائیڈن ہائیڈن کاربن ہائیڈن پیسٹی طرف ہے ہائیڈن کاربن ہائیڈن ہائیڈن کاربن ہائیڈن ہر اینگل جہاں 109.5 کا ہے اس طرح سے کہہ یہ ہر کاربن جہاں الکین میں ٹیٹرہ ہیڈل جمیٹھی بنا رہا ہوتا ہے ایک کاربن نہیں ہر کاربن جو ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈرون بنا رہا ہے یہ ٹیٹرہ ہیڈرون بنی ہوئی اگر میں اس کے کاربن میں لاؤں تو یہ ٹیٹرہ ہیڈرون بن جاتی ہے اینگل جہاں ہر اینگل جہاں 109.5 کا ہوتا ہے اس طرح سے کہے یہ ٹیٹرہ ہیڈر جمیٹری بنتی ہے سیچولیٹ ہائیڈو کاربن کے میں نے بتایا کہ آل فور بلنسی آف کاربن is فولی سیٹسفائیڈ تو سیگمہ بان تو دیٹھ بائی کہ دے گیو سبسٹیوشن ریکشن ایک کو ہٹائیں گے اچھ کو دوسرا لگائیں گے یہ ایڈیشن ریکشن نہیں دیتے یہ سبسٹیوشن ریکشن دیتے ایک کو ہٹاؤ دوسرا لگاؤ تو اس طرح سے کہے یہ تھا اس کا جو ہے طرف نیسٹ ہے یہ جنرل میتھوڈ آف پریپریشن ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جنرل میتھوڈ آف پریپریشن آف یہ ایڈیشن جنرل میتھوڈ آف پریپریشن کس طریقے سے ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں تو اس کی پریپریشن کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھوڈ ہیں پہلا میتھوڈ جہا ہے جس کا نام جہا ہے یہ ہائیڈروجینیشن ہے ہائیڈروجینیشن آفش ہے الکین ڈبل وان وادہ کمپاؤن اور کیلکائنز ہم کچھ سکتے ہیں جس اس طریقوں کو ہم کہہے ہم سابیٹریل سینٹران گریکشن بھی کہتے ہیں سابیٹریل سابیٹریل کے سینٹران ریکشن بھی کہتے ہیں ایک چولی کہ اس ریکشن میں ہم اڈیشن آف آئیڈنٹ کرتے ہیں ہائیڈروجینیشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایڈیشن آف آئیڈروجین ایڈیشن ہے آف آئیڈروجین ہے اس طرح سے ایڈیشن آف آئیڈروجین ہے یہ اس کیریڈ آوڈ کے ان دی پریزنس آف نکل کیٹریلیسٹ ہے ہائی ٹمپریچر تو دیکھیں میں کہ آپ کے سامنے کے یہ جنر فارمولا لکھ رہا ہوں یہ آردھ ہے سی ایچ ڈبل بانڈ کے سی ایچ اس آلکین کا ہمیں پتہ نہیں کیونکہ آرک اس کی لینکڈ کاربن کا پتہ چلتا ہے پھر میں نام لکھ سکتا تھا یہ آلکین میں جنر فارمولا لکھا ہے میں اس پر کہا ہے ہائیڈروجین فیڈ کرتا ہوں تو اگر تو میں کہا ہے نکل کیٹلیسٹ استعمال کرتا ہوں تو اس کیلئے تیمپریچر مجھے دو سو سے لے کر جائے یہ تین سو ڈگری سینٹی گریٹ کرنا پڑتا ہے دو سو سے لے کر جائے ایسے لگری سینٹی گریٹ تیمپریچر مجھے کرنا پڑتا ہے اور کہ ٹیگری سینٹی گریٹ تیمپریچر کرنا پڑتا ہے تو یہ ہائیڈن مالی ٹول ٹوڑ کر یہ ایک اچھ ادھرا آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہdockین بن جاتا ہے آر جہاں یہ سی اچھ j2 اور کہ سنگل آنڈ بن جاتا ہے آر سی اچھ 2 آر سی اچھ 2 اور سی اچھ 3 یہ ایک الکین بن جاتا ہے اس کو میں الکین ہی لکھوں گا کیونکہ مجھے کہا آر کا پتہ نہیں ہے تو میں اس لیے کہا ایسا کر رہا ہوں اگر میرے پاس چھوٹا سا مالی کیول ہے یہ ایتھین ہے اگر یہی ایکشن میں کہا ہے یہ پلاتینم اور پیلاتینیم کی پریزنس میں کہا ہے یہ کروں تو یہ ایکشن جا ہے یہ روم کمپریچر پر ہو جاتا ہے لیکن کہا یہ جو دونوں کی کیٹلیسٹ ہیں یہ کاؤسٹلی ہیں اس لیے ہم نکل ہی یوز کرتے ہیں نیکس دیکھ لیں میں آپ کے سامنے کا ایک ایتھین مالی کیول لکھتا ہوں ایتھین کا فارغنلہ سی ایج دو اور سی ایج دو ہے اس میں میں ہارڈن مالی کیول فیڈ کرتا ہوں اندھی پریزنس آف کے یہ کیٹلیسٹ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں اس میں میں نکل ہی لکھ رہا ہوں سستہ ہے نکل کیٹلیسٹ ہے اور کہ دو سو کیل سے لے کر جائے آپ تین سو ڈگری سینٹگریٹ ٹمپریچر جائے مینٹین کریں گے دیگری سینٹگریٹ ٹمپریچر مینٹین کریں گے تو کہ یہ ایتھین میں ہارڈ مالی کیول ٹوٹ کر ایک ایج در لگ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ ایتھین مالی کیول بن جاتا ہے ایتھین کے مالی کیول بن جاتا ہے جس کا نام جائے یہ ٹھین ہے تو ہم الکین بنا رہے ہیں ہم کہے الکین بنا رہے ہیں پھر دیکھیں کہ یہ کارڈ میں کمپاؤنڈ لکھتا ہوں یہ میں پروپین لکھ رہا ہوں ڈبل پارڈ میں نے کمپاؤنڈ میں لگایا ہے پروپین ہے میں اس پہ کہا ہارڈن مالی کل فیٹ کرتا ہوں اندھی پریزنٹس آف کہے یہ نکل کیٹلیسٹ نکل ہے یہ کٹلیسٹ ہے اور کہ دو ہنڈر سے لے کر جائے میں تین ہنڈر ڈگری سینٹی گریڈ ہے تین سوڈ ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر مینٹین کر رہا ہوں اور اس طرح سے یہ مالی کل ایک اچھ در اور ایک اچھ در آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ پروپین بن جاتا ہے یہ سی ایتھری اور کہہ سی ایتھو اور سی ایتھری کیا بن جاتا ہے اور اس کا نام جب پروپین ہے پہلے ہم کہہ نامن کلیچر ڈسکس کچھ پی ہیں اس کا نام جب ایتھین ہے اس کا نام جب یہ ایتھین تھا ایتھین اور یہ کہہ پروپین ہے پروپین کہہ میں میں نے آئرن فیٹ کیا تو پروپین بنا ایتھین میں میں نے آئرن فیٹ کیا تو یہ بنا کہہ ایتھین بنا اس طرح سے کہہ یہ جو ہے ہرڈیجنیشن کا طریقہ ہم کہہ ہم آئل سے کہہ ہم ویڈی اپل گھی بنا لیتے ہیں اس طرح سے کہہ جو ہمارے پاس آئل ہوتے ہیں اس میں کہیں کہہ مالی پور کے اندر جائے یہ ڈبل بان ہوتا ہے ٹرائی گی سرائیڈ ہوتے ہیں انسیچوریٹر اس میں آپ ہارڈن فیٹ کرتے ہیں ان دی پریزنس او نکل کیٹلیسٹ آپ جہاں تین سو چاسٹی کی سینٹی گریٹ تک ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں ہارڈن اس میں ایر ہو جاتی ہے جہاں انسیچوریٹر ہوتی ہے وہ در کیا ہارڈن کے ایٹم جہاں لگ جاتے ہیں سیچوریٹر جو ہے آپ پاس چاہے ٹرائی گلی سرائیڈ بن جاتا ہے جس میں جمنے والی پراپرٹی ہوتی ہے آئیل جو فرو گر جاتا ہے اور کہ گھی جو ہے سولڈ فارم میں ہوتا فرو نہیں کرتا اس طرح سے کہے آپ جہاں ہائیڈنی نیشن میتھر کے ذریعے آپ جہاں یہ ویجیٹیبل گھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے کہا اس پہ ایک اور مثال دینی تھی میں نے کہا کہ ٹرپل بانڈ الگائن سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے کہا ہے اسٹرلین لکھا ایتھائن لکھا ہے ایتھائن جو ہے میں نے لکھا تو آپ اس پہ کیا ہے ہائیڈن فیڈ کریں لیکن کہ کٹیلسٹ کا پیور ہونا ضروری ہے یہ کیٹلسٹ نکل جائے آپ اس پہ فیڈ کریں گے دو سو دیگری سینٹی گریڈ سے لے کر جائے تین سو دیگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر مینٹین کریں گے اور کہ اس کا پیور ہونا ضروری ہے پیور پیور نکل دالیں گے اس پہ کوئی ایمپیورٹی نہیں جائے تو پھر کیا ہے پہلی مرک پا جائے یہ جو کمپاؤنٹ بنتا ہے یہ ایتھین بنتا ہے ایتھین پہلی مرتبہ اڈیشن ہوئی پھر جہاں یہ بھی انسٹیوریٹ تھا یہ ایتھین تھا اور ایتھین سے ایتھین بن گئے اب ایتھین میں ایک مرتبہ پھر اڈیشن ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں انسٹیوریٹ سٹیل مجود ہے اب ایک مرتبہ آفد ہے اور پھر یہ آٹومیٹیلی پیڈ ہو جائے گی اوپر والی کنڈیشن ہے نکل اس میں کیٹلیسٹ ہے اور دو ہنڈر سے لے کر جائے تیری ہنڈرڈ دیگری سنٹی گریٹ ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے اب ہمارے پاس کیا بن پائے گا ہمارے پاس جو بن پاتا ہے یہ ریکشن جوا کر سٹوک ہوگا ایتھین پہ میں نے اس میں کہے ایتھین بن جائے گا اور اس طرح سے آپ ایتھین بنا سکتے ہیں ایتھین ہے یہ بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ دیکھیں تو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں اگر یہ پیور نہ ہوتا تو میں اسٹلین کے اندر ایتھائین کے اندر ہائیڈن فیڈ کرتا تو ریکشن ایتھین لیول پر سٹوک ہو جاتا آگے جا کر جائیے ایڈیشن نہ ہوتی اس لیے میں نے کہا کہ پیور ہونا ضروری ہے اگر پیور ہے تو آپ کا ریکشن جا کرد ہے ایتھین لیول پر سٹوک ہوگا اگر کہ یہ پیور ہے نکل اس میں کوئی ایمپیورٹی آگئی ہے تو آپ کا ریکشن جا ہے یہیں پر سٹوک ہوگا آگے نہیں موگ کرے گا اس لیے کیٹلسٹ کا پیور ہونا بہت ضروری ہے نیکسٹ ہے یہ پریپریشن جا ہے یہ آپ الکائل لائٹ سے کیا بنا سکتے ہیں دوسرا جہاں میتھنڈ ہے یہ آپ الکائل لائٹ سے بنا سکتے ہیں ریڈکشن آف الکائل لائٹ یا فرام الکائل لائٹ فرامڈ ہے الکائل ہلائٹ آپ الکائل لائٹ سے بنا سکتے ہیں آپ اسے کے ریڈکشن آف الکائل لائٹ بھی لکھ سکتے ہیں ریڈکشن ہوتا ہے ایڈیشن آف آئلی ریڈکشن آف جا ہے الکائل لائٹ ہلائٹ سے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے پہلے الکائل ہلائٹ کا جنرل فارمولہ لکھتا ہوں تو جنرل فارمولہ آپ کے سامنے میں نے کہا ہے یہ لکھا آرج ہے ایکس جبکہ آرج ہے الکائل ایڈکل ہے ایکس ہے یہ ہیلو جنرل الکائل ہلائٹ میں اس پہ کہا یہ ایک مکسٹر زینک اور ہائٹوکلوریک ایسر کی مکسٹر ڈالتا ہوں زینک اور ہائٹوکلوریک ایسر کی مکسٹر ڈالنے پر یہ ہائیڈن ایٹم ان اٹامک سیٹ نکلتا ہے جسے ہم نیسنٹ ہائیڈن کہتے ہیں اور کیا یہ نیسن ہائیڈن ہے اس کے ساتھ لگ جائے گا ایک ایک اس کے ساتھ لگ جائے گا اور اس طرح سے آر ایچ بن جائے گا آر ایچ جا ہے یہ لکین ہے اور پلاس جا ہے ایکس بن جائے گا ہیلو جن ایسن تیس طرح سے زینک پلس ہائیڈو کلوریک ہے زینک کلورائیڈ پلس ہائیڈن ہائیڈن اٹام سٹیٹ پہ ہوتی ہے اٹام سٹیٹ والی ہائیڈن جن نیسن ہائیڈن ہوتی ہے اور یہ بڑی ڈیکٹو ہوتی ہے اس طرح سے کہہ آپ جائے یہ میں لکائل ریڈی کلاب لکھتا ہوں یہ میتھائل کلورائیڈ ہے میں اس پہ کہہ یہ نیسن ہائیڈن فیڈ کرتا ہوں کہاں سے لے رہا ہوں اوپر والے کے ایریکشن سے کہہ لوں گا دیکھیں میں نے کہہ اس پہ یہ زینک پلس ہائیڈو کلوریک کے ساتھ ڈالا زینک پلس ہائیڈو کلوریک کے ساتھ ڈالا اس کے ایریکشن سے یہ بنی دو ہائیڈن اٹم ہیں ایک جائے میتھائل کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اسی سور بن جاتا ہے اور پلس چائے ایک ہسیل کے ساتھ لگ جاتا ہے سیل بن جاتا ہے اس طرح سے کہہ یہ میتھین کہہ ہمارے پاس حلکین بن پایا ہم کہہ حلکین کی کہہ پریپریشن پڑ رہے ہیں این کی کہہ یہ پریپریشن پڑ رہے ہیں اس طرح سے کہہ میں آپ کے سامنے کا اور کمپونڈ دکھتا ہوں یہ دیکھیں کہ میرے پاس چاہے یہ ایک کمپونڈ ہے یہ میں نے کہہ پروپائی کلورائیڈ دکھا ہے یہ نارمل پروپائی کلورائیڈ ہے میں اس پہ کہہ یہ زنگ پلاس ہائیڈو کلوری کے سے ڈالتا ہوں تو اس سے اٹام سٹیٹ ہائیڈن بنتی ہے اور کہہ یہ اٹام سٹیٹ ہائیڈن اٹم جھائیں یہ ریکٹ کرتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ زنگ جھائے اور پلاس ہائیڈو کلوری کے سن کے ریکشن سے نکلتے ہیں اور کہہ ایک ایک چیز رہا لگ جاتا ہے ایک اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس طرح سے کہہ آپ کے پاپ جو پروڈٹ بنتا ہے یہ پروپین بن جاتا ہے پروپین بن گیا اور پلاس ہائیڈو جائے یہ سی ایل بن گیا یہ پروپین جالا ہے ہم کہہ الگین کی کیا پر اپریشن پڑھ رہی تو ہم این کی پر اپریشن پڑھ رہے اس طرح سے کہہ یہ تھا الگین جب میں نے ذرن فارکہ لکھے مجھے الگین کا پتہ نہیں کونسا بن رہا پھر آگے میں نے نشان دہی کھانا شروع کر دی یہ تھا میتھائیل کلورائیڈ میتھائیل کلورائیڈ کی ایک کلوریڈ ہم ہائیڈنیشن کرتے ہیں تو کہ آپ کے پاس بیٹھین بنتا ہے نارمن پروپائیڈ اور کلورائیڈ کی جب ہم کلوریڈ ہائیڈنیشن کرتے ہیں ہائیڈنیشن جائے نہیں ریڈیکشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس چاہے یہ پروپین بن پاتا ہے اس طرح سے کہہ نیکسٹ ریکشن جہاں یہ جہاں اسی کا حصہ ہے جس کو ہائیڈرو جینول لیسز کہتے ہیں اسی کا جہاں حصہ ہے اور کہہ الکائیل ہلائیڈ سے اس کی پریپریشن ہے تو نیکسٹ ریکشن جہاں یہ ہائیڈرو جینول لیسز ہے ہائیڈرو یہ ایڈیشن آف ہائیڈن ہے بلیک ڈاؤن آف کے باند تو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس الکائیل رائیڈ ہے میں یہ ایتھائیل کلورائیڈ لکھ رہا ہوں اس کا نام تھا ایتھائیل کلورائیڈ ہے میں اس میں کہہ ہائیڈن مالیکول فیڈ کر رہا ہوں پہلے میں نے کہہ نیسن ہائیڈن انٹروڈیوز فیڈ تھی تو یہ کہہ پیلڈینیم اور کہہ کارمن کی پریزن چار پور کی پریزنس میں ہوتا ہے یہ کیٹلس کے دور پر یہ کام کرتے ہیں تو اب یہ مالیکول جہاں اس کے باندھ ٹوٹتے ہیں ٹوٹ کر ایک اس کے ساتھ اچھ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس طرح سے کہہ آپ کے پاس ہے یہ ہائیڈرین بن گیا ہائیڈرین کا نام جہاں یہ پھین ہے اور کیپلسٹ ہے یہ اچھ جہاں سی اے دیکھیں میں نے کہا کہ ہائیڈروجینو ہائیڈرمالیکول ٹوٹ کر اس کا اقصہ بن رہا ہائیڈ لائٹ کا تو یہ ایکشن جہاں پیرادینیو اور چارکول کی پریزنس بھی کی جاتا ہے یہ ایکش کرتے ہیں اس کیٹلسٹ اس طرح سے آپ ہائیڈروجینو لیسس کے ذریعے بھی آپ کے یہ بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہے یہ جو ہے طریقہ ہے یہ طریقہ جو تھا یہ تیسرا طریقہ تھا اب چوتھا طریقہ میں لکھنے لگا ہوں آپ کے پاس اور چوتھے کابک دو طریقے ہیں اس کو میں اے بھی نام دے دیتا ہوں نیکسٹ ہے یہ فورت یہ طریقہ ہے اور فورت کابک ہے اے میں لکھ دیتا ہوں یہ اس کا نام ہے ڈی کاربوکسیڈیشن ڈی کاربوکسیڈیشن آفج ہے سوڈیم سارٹ آف سارٹ ہے آفج ہے کاربوکسیڈیشن کاربوکسیڈیشن کو سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ذات ریکٹ رہایا ہے اور سوڈیم چارٹ بنا گیا ہے اس ہے میں اس پہ کہہ سوڈیم سارٹ آف کاربوکسیڈیشن جنرل فارمولہ لکھتا ہوں یہ دیکھیں کہ میرے پاس کاربوکسیڈیشن جوڈیشن آر کے سی ڈبلو کے ایچ ہوتا ہے میں نے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ دیکھتا ہے سوڈیم کاربوکسیڈیشن بن گیا ہے سوڈیم جو ہے کاربوکسیڈیشن یہ ساتھ ہے تو میں اس کی دیکاربوکسیڈیشن کرنا چاہتا ہوں تو دیکاربوکسیڈیشن کرنے کے لیے میں اس پہ سوڈا لائم ڈالتا ہوں سوڈا لائم کے اس ڈیشن روک ہے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ اور کلسیم آکسائیڈ سوڈا لائم میں اسے کہہ ہیٹ کرتا ہوں میں اسے ہیٹ کرتا ہوں میں اسے ہیٹ کرتا ہوں سوڈیم سالٹ آف کاربوکسیڈیشن مکسیڈیشن سوڈا لائم تو وٹ ہیپن کہ اتنا مالیکل کا اس سا جاپک پر ایڈیشن کر جاتا ہے اور کہ ایچ واپس اس کے پاس آ جاتا ہے تو دیکھیں آج ہے الکائی ریڈیکل ہے اس کے ساتھ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ والا ایچ جاہ آ گیا یہ ایچین بن گیا اور اتنا سوڈیم جاہ یہ کاربونیٹ بن گیا اینے ٹو سی او ٹری کیسے ہوتا ہے میں نے کہا سوڈیم سالٹ اور کاربونیٹ سے لے کے ساتھ تو جب ہم سوٹا لائم کے ساتھ چاہے ٹریٹ کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں تو آپ پاس الکین بنتا ہے سوڈا لائم مکسٹر اور سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ اور کیلشیم اکسائیڈ ہے آپ اس سے بڑا مالیکل بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں کہہ جنرل فارمولا میں نے لکھا تھا اب میں کہہ اس میں کہہ میتھین بنا کے دہاتا ہوں تو میتھین بنانے کے لیے میرے پاس ہے یہ سوڈیم ایسیٹیٹ ہے میں نے ایسٹک ایسر کو پہلے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کیا تو سوڈیم ایسیٹیٹ بن گیا یہ سوڈیم ایسیٹیٹ ہے ایسیٹیٹ ایسٹک ایسر کا سوڈیم تسارٹ ہے جب میں اس میں کہہ سوڈا لائم ڈالتا ہوں سوڈا لائم کے مکسر آف سوڈیم ایڈوکسائیڈ اور یہ کیلشیم ایسیٹ جس کو میں ہیٹ اپ کرتا ہوں تو اتنا حصہ ریکٹ کر جاتا ہے دیکھیں یہ اتنا حصہ ہے ریکٹ کر جاتا ہے یہ سوڈیم کاربوریٹ بنتا ہے اور ایسی واپس میتھائیل کے پاس آجتا ہے اور اس طرح سے کیسی ایسی ایسیٹیٹ بن جاتا ہے میتھین بن گیا پلس ہے یہ سوڈیم کاربوریٹ این اے ٹو سیو تھری بن جاتا ہے این اے ٹو سیو تھری اس کا نام جائے میتھین ہے ہم الکین کی پریپریشن کر رہے ہیں ہم الکین کی پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ یہ یہاں یہ لینکھ بڑھا سکتے ہیں بڑھا کر جیسا بھی آپ جب کمپونٹ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں میں ایک اور مسال دیتا ہوں تو آپ دیکھیں میرے پاس جائے یہ سوڈیم پروپینیٹ ہے سی اے ٹھری پروپینائک ایسٹ ہے پروپینائک ایسٹ کو سوڈیم ہائیڈ آف سائٹ کے ساتھ دیت کیا ہے سوڈیم پروپینیٹ بن گیا سوڈیم جائے اور میں نے اس میں سوڈا لائم ڈالا سوڈا لائم کے سوڈیم ہائیڈ آف سائٹ اور جب میں نے اس کو ہیٹ کیا ہیٹ کرنے کے دورانج ہے یہ مالک دول کا حصہ اتنا آپس میں کر گیا اور یہ اچھا آپس چاہیئے تھا ایک کے بعد آگیا اس طرح سے آپ ایتھیں بنا سکتے ہیں پلاس سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم جائے یہ کاربونیٹ بنے گا این اے ٹو سی اے ٹھری لیکن اگر میرے پاس چاہے یہ سوڈیم فارمیٹ ہو یہ فارمیک ایسٹ ہے فارمیک ایسٹ کو جب ہم نے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کیا اگر اچھا لیا تو فارمیک ایسٹ ہے تو سوڈیم فارمیٹ بنا سوڈیم فارمیٹ کو جب میں کہہ سوڈا لائن کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں تو الگین نہیں بنتا سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ میں نے اور کہہ کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ہی تخیا تو یہاں پھر جہاں ہائیڈن گیس بنتی ہے یہ حصہ سوڈیم کاربونیٹ بن گیا دو ہائیڈن ایٹم آپس میں ریکٹ کیا اور ہائیڈن جی گیس بن گئی یہاں جہاں الگین نہیں بن رہا سوڈیم جی کاربونیٹ اس طرح سے یہ ہائیڈن بنی ہے اس طرح سے کیا ہے دی کارم اکسیلیشن کا مطلب کیا ہے ہم کیا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کیا ہے اس طرح سے نکار سکتے ہیں یہ حصہ کاربوکسل گروپ نکار سکتے ہیں ڈی کاربوکسیلیشن آف سوڈیم سارٹ آف کاربوکسلی کے سر سے آپ جہاں الکین منا سکتے ہیں اس طرح سے کہے ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہے ہم نیکس ٹائم پر نیکس لیکچر میں کہے ڈسکس کریں گے اسے کوئل بیز میتھوڈ آف الیکٹرولیسز کہتے ہیں میرا یہ لیکچر جاں ختم ہوا آپ یہ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس دیں شیئر کریں دوستوں کو اور کہے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں